اسلام علیکم میرے بی کام فائنل کے مارننگ کے اور ایوننگ کے سٹوڈنٹس کو میری طرف سے گوڈ مارننگ صبح بخیر ہو آج 23 اپریل 2020 ہے اور اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے جو پیشنٹس سے وہ 10,513 تک پہنچ چکے ہیں آپ سب لوگوں سے سٹوڈنٹس سے میں گزارش کروں گا انتماس کروں گا کہ آپ بھی ہر اپنی نماز میں عام دعاوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کرونا وائرس کی وعا کے خاتمے کے لیے دعا کرتے رہیں اور اپنے ایلگیے جتنے دوست اے باب ہیں ان کو بھی بتاتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعا سے جو ہے نجات دلائے آج آپ کو منعدی طور پہ یہ جو صبح بخیر میں نے آپ کو بولی اس میں جو مجھ سے ذرا تھوڑی دیری ہوئی اتنے دنوں کے بعد میں نے آپ کو لیکچے سنڈ کیا میں نے شاید آپ کو پچھلے لیکچے بھی بتایا تھا میرے بڑے بھائی جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں یہ ان کا تصفیر ہے خالد ان کا نام ہے محمد خالد جو کرونا وائرس کے پیشنٹ ہے اور بہت ان کی کنڈیشن سویر تھی لیکن آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے گھر والوں کی دعاؤں سے عزیز و قارب کی دعاؤں سے دوستوں کی دعاؤں سے پوری دنیا میں جہاں جہاں جس جس نے بھی سنا فیس بک کے ذریعے تو میرے بھائی کے لئے دعا کی اللہ کے فضل کرم سے یہ جتنا رسا ہسپٹل میں رہے دعاؤں کے سارے یہ الحمدللہ یہ سیچیاب ہوئے اور اب گھر پہ جو ہیں وہ آئیسولیٹ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میرے سارے سٹورنٹس جو ہیں آپ بھی ان کے لئے ضرور دعا کریں گے اور اپنے پیرنٹس کے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قائم و دائم رکھیں کیونکہ دعا جو ہے کبھی رائیگان نہیں جاتی جیسے آپ کی کیوئی نیکی جو ہے کبھی رائیگان نہیں جاتی اور اسی طرح دعا بھی رائیگان نہیں جاتی نیکی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے شہزادہ گشتہ صفحان کی پکچر ہے ان کا ایک واقعہ میں نے ایک ہی خوالے سے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ پیشیر کر دوں انہوں نے میرے ساتھ نائٹین ایٹی سیون میں ایک نیکی کی اور جو میں آج تک نہیں بولا اور اپنی اولاد کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ اپنی تمام نمازوں میں دعا میں ان کے اور ان کے عالی نسل کے لئے جو ہے ضرور دعا کیا کریں خدا وان کریم ان کو خوش رکھے ان کی اولاد کو خوش رکھے اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کو پشھ رکھے جو انہوں نے اس وقت انیس سو ستاسی میں میرے ساتھ نیکی کی اور وہ نیکی کیا تھی واقعہ یہ ہے چھوٹا سا ابھی شارٹ سا پہ بیان کرتا ہو انہوں نے میری اپوائنمنٹ میں میری مدد فرمائی اس وقت میرے تین اپوائنمنٹس تین جگہوں پہ اپوائنمنٹس ہوئی تھی ایک فارسٹ میں میری اپوائنمنٹ ہوئی تھی ایک آرڈر مجھے ملا تھا کیا کہتے ہیں بینک آرڈر ملا تھا اور تیسرا یہ آرڈر تھا کامرس کالیج مانسیرہ کا تو میرے پاس تین اپوائنمنٹس تھے اس وقت جائن کرنے کے لیے لیکن یہ تیسرا لیٹر تھا کامرس کالیج مانسیرہ کا اس میں انہوں نے میری بڑی اس ٹائم پہ مدد کی اور جو انہوں نے اس وقت میری ہیلپ کی میں پشاور کیا اس وقت میں ملا ان سے سیکریٹریٹ میں اور وہاں پہ افتحار جگڑا منسیرہ تھے ان سے میری انہوں نے ملاقات کروائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خورم رکھے ان کی اولاد کو بھی ان دونوں شخص نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی اور میرا جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے کامرس کالیج مانسیرہ میں اپوائنمنٹ ہوئی آج جہاں کہیں بھی جدر بھی مجھے ملتے ہیں میں ان کو دیکھ کے دعا کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں میرے بچے میری گاڑی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہوں یہ شہزادہ گشتاصف ہے ان کے لئے آپ لوگوں نے ہمیشہ کے لئے دعا کرنی ہے کوٹ سے گزر رہا ہوتا ہوں بچے ہوتے ہیں سامنے کہیں نظر آ جائیں دور سے اشارہ کرتا ہوں کہ ان کے لئے آپ دعا کریں تو نیکی کی میں بات کر رہا تھا کہ نیکی بہت بڑی چیز ہے اور یہ کبھی بھی رائے گام نہیں جاتی آج دیکھیں ان کے لئے دعاوں کا سسلہ آج تینتیس سال سے چل رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کو سکھانے کا اپنے سٹورنٹس کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے نیکی اور دعا جاری اور ساری رکھیں کیونکہ اس کا صلح رب کریم ضرور دیتا ہے نیکی کے حوالے سے یہ دیکھیں میرے ایک عظیم دوست ہیں ان کا نام بھی عظیم ہان ہے شخصیت بھی عظیم ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ ایک نیکی کی اور ان کی نیکی بھی میں نہیں بول سکتا اور میرا بیٹا دانیال بھی نہیں بول سکتا یہ آج سے کچھ عرصہ قبل عمرے کے لئے گئے تو یہ اپنے مدینہ شریف میں جب اپنے کمرے میں موجود تھے تو وہاں سے انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی ویڈیو پر وہاں سے پیدل چلتے چلتے میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے اس عظیم مقام تک تھے گے جس پہ یہ خود پہنچے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے بھی سلام کیا میں نے بھی سلام پیش کیا میرے بیٹے دانیال نے بھی سلام پیش کیا اور اس وقت جو مجھے روحانی خوشی ہوئی جو مجھے تسلی اور تشفی ہوئی جو سکون ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا پہ ویڈیو کال کے ذریعے سلام پیش کرنے سے میں سمجھتا ہوں مجھے آج تک دنیا میں ایسی ایسا سکون کہیں بھی میسر نے ہوا تو یہ سکون اور یہ لطف جو مجھے ملا یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں میرے دوست عظیم خان کی وجہ سے ملا ہے میں اس کی میں کی بھی ساری زندگی نہیں مول سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے عظیم خان کو ہمیشہ عزت دینی ہے ریسپیکٹ دینی ہے اور میں میری نسل انشاءاللہ تعالیٰ عظیم خان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعا گو ہوں گے اللہ تعالیٰ عظیم خان کو اس کے بیٹے آشر کو بیٹی کو اور دیگر فیملی میبران کو اس کے بھائیوں کو سب کو خوش و فرم رکھے سارے بھائی میری عزت کرتے ہیں بڑا اعترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری فیملی کو قائم و دائم رکھے تو نیکی کے حوالے سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ نیکی جاری ساری رکھا کریں سب بچے اور دعائیں بھی جاری ساری رکھا کریں آج آپ کے لیے جو میں نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ اپیل ٹو دے اپیلٹ ٹریپیونل ہے یہ سیکنڈ کورٹ آف اپیل ہے جہاں پہ ایک اگریو ٹیکسپیر جو ہے یا انہیبی ٹیکسپیر جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے یا یہاں پہ کمیشنر انلینڈ ریولیو بھی اپیل کر سکتا ہے آپ اگر پیگمہ 374 کو سامنے نکالیں آپ کو معلوم ہے میرا اگر اکثر کلاس میں خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی سیچویشن ہے بارال میں اس کو کانٹینیو کروں گا انشاءاللہ پیج 374 پہ آپ کو کہتا ہے میں پیراغراف بھی پڑھ دیتا ہوں بعض سٹوڈنٹس کے پاس جو ہے بک نہیں بھی ہوتی تو اس میں کہتا ہے یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ٹیکسپیر ہے یا کوئی شخص ہے وہ کمیشنر انلینڈ ریولیو اپیل یعنی اس جج کی عدالت سے آنے والے فیصلے کی وجہ سے ہیپی نہیں ہے اس کے خلاف آیا ہے تو پھر وہ اپلیٹ ٹربینل میں اپیل کر سکتا ہے اور اپلیٹ ٹربینل میں آپ جانتے ہیں اکاؤنٹن میمبرز ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس ٹربینل کو اس ٹربینل میں بیٹھ ہوئے جتنے بھی جج ہیں وہ ڈیسینز دیتے ہیں فیصلہ دیتے ہیں اگر کسی اگریف پرسن نے یا ڈپارٹمنٹ نے کوئی اپیل کی ہو آگے چل کے کہتے ہیں کمیشنر انلینڈ ریبنیو اگر کسی اپیل اپیل اور اگر اسی طرح سی ای آر اپیل کے فیصلے سے ہیپی نہیں ہے تو وہ بھی یہاں پہ اپنی فرسٹ اپیل کر سکتا ہے اپیلٹ ٹربینل میں جو ہے اگریف پرسن کی سیکنڈ اپیل تصور کی جائے گی جبکہ سی ای آر کی فرسٹ اپیل تصور کی جائے گی اب اس اپیل کے لیے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں یہاں آپ کو اس نے آلموس جو ہے ایلیون پوائنٹس دی ہیں ٹربینل میں جانے کے لیے پہلا پوائنٹ میں ان شارڈ بریف کر دیتا ہوں ٹائم پیریڈ آف اپیل یہاں پہ اپیلٹ ٹربینل میں جانے کے لیے جو ہے سکسٹی ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اگریف پرسن کو بھی یا سی ای آر یعنی فیڈل بورڈ آف ریونیل کی نمائندے کمیشنر انلینڈ ریونیو کو بھی اور یہ ایک پریسکرائیڈ فارم پہ جو ہے یہ اپیل کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس جو ریکوائر ہوتے ہیں وہ اگریف پرسن بھی یا سی ای آر یعنی کمیشنر انلینڈ ریونیو کو اٹیج کرنے پڑتے ہیں پریسکرائیڈ فری دینی پڑتی ہے ٹیکسپیئر کو ٹو تھاؤزن روپیز جبکہ کیا کہتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کو کسی قسم کی فیز نہیں دینی پڑتی پانچ فیر پارٹ میں کہتا ہے اپرچونٹی آف ہیرنگ یعنی دونوں پارٹیز کے آتھرائز ریپرزنٹیٹیو یعنی لائرز آتے ہیں یعنی اگریف پرسن کا لائر بھی آتا ہے سی اے یار کبھی لائر اس عدالت میں آتا ہے اپلیٹ ٹیبینل کی جیج کے سامنے دونوں کی بات سنی جاتی ہے سماعت ہوتی ہے ہیرنگ جسے آپ بلتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ڈیسین کا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ نمبر سکس ہے ڈیسین آن دا بیسیز آف اویلیبل ریکارڈ ٹھیک ہے جی جو اویلیبل ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو دونوں پارٹیز نے پروائیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپلیٹ ٹیبینل کا جیج جو ہے ڈیسین دیتا ہے لیکن اس میں لکھا کیا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں ایک لفظ ایکس پارٹی کا لفظ آیا ہے تو اس کی بھی گزات کر دوں ان کیس اینی آفتہ پارٹیز ٹیکسپیئر اور کمیشنر اندر لیونیو ڈیسین آٹ اپیر بیفور در ٹیبینل کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگریف ٹیکسپیئر یا کمیشنر اندر لیونیو جو ہے وہ ٹرابیڈل کے سامنے ان میں سے کوئی ایک پارٹی پیش نہیں ہوتی تو پھر اپلیٹ ٹرابیڈل کا جیج کیا کرے گا میں پروسیڈ ایکس پارٹی ٹو ڈیسائیڈ دی اپیر آن دی بیسز آف اویلیبر ریکارڈ یعنی پھر اپلیٹ ٹرابیڈل کا جیج جو ہے وہ اس کے پاس جو ریکارڈ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ جو ڈیسین دے گا ایک پارٹی کی شامل نہ ہونے میں اس سماعت میں نہ آنے کی وجہ سے اس ڈیسین کو ایکس پارٹی ڈیسین کہا جاتا ہے ایکس پارٹی ڈیسین کے حوالے سے میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کچھ میں نے اپنا ذاتی ایک آپ کو بتایا تھا ایک کیس جو میرے سو سال کی طرف سے جو ہے ان کے اگینس ایکس پارٹی ڈیسین آیا ہوا ہے ایک لینڈ کے حوالے سے اس کا ڈیسین جو ہے سٹیل پینڈنگ ہے اس کی کہاں پہ سپریم کورٹ میں تو یہ ایکس پارٹی ڈیسین ہوا تھا ہائی کورٹ اپتباد پینچ میں بارال آگے چلتے ہیں سیون پوائنٹ ہے ٹائن پیریڈ فار ڈیسین اب اپلیٹ ٹربینل کو جو ہے وہ دو طرح کی وزات کی گئی ہے کہ اس اپیل کو کتنے ٹائپے وہ ڈیسائیڈ کریں کہتا ہے جی اپلیٹ ٹربینل کو اس کا ڈیسین دے دینا چاہیے پھر آگے چلے کہتا ہے اور یہ جو تبدیلی کی گئی تھی وہ فائن آس ایک ٹو تھاؤزن فائیو میں کی گئی تھی تاکہ چھ مینے کے اندرہ در جو ہے اپلیٹ ٹربینل کی ججز ان اپیلز کو ڈیسپوز آف کریں پھر اس طرح ڈیسین آف دے اپیل پیج نمبر تری سیونٹی فائیو پہ آگے چل کے آپ کو کہتا ہے کہ اپیل اپلیٹ ٹربینل جو ہے کسی بھی اپیل کو کس طرح ختم یا ڈیسپوز آف کر سکتا ہے اے بی سی ڈی ای ای ایف تک کے سارے پوائنٹس آپ کو دیئے ہوئے ہیں جو آپ پچھلی پروسیجر پہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ریڈیوز آر اینل دی سیسمنٹ انکریز دی سیسمنٹ ریجیکٹ اپیل کینسل اور چین دا آرڈر انکریز آر ریڈیوز دا پینلٹی یا ریٹرن دا کیس ٹو دا سی ای ای آر ان سارے پوائنٹس کی وزاد پچھلی جو میں نے پروسیجر آپ کو پڑھایا تھا پروسیجر آف اپیل ٹو دی کمیشنر انلین ریونیو جہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ یہ جسیم جو ہے ججز کر سکتے ہیں تو یہاں اپلیٹیبل کی ججز بھی یہ جسیم لے سکتے ہیں ایک پوائنٹ میں اس کی وزاد کر دیتا ہوں مثال کی توٹ آپ کو ریکال ہو جائے اگر کوئی اسیسمنٹ کے حوالے سے اپیل کی تھی تو وہ اسیسمنٹ انل بھی کر سکتا ہے اپلیٹیبل کا جج یا اس کو ریڈیوز بھی کر سکتا ہے یا اس کو اگریز بھی کر سکتا ہے یا اپیل کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے یا کینسل بھی کر سکتا ہے نومی پوائنٹ میں آپ کو سٹے فار ریکاوری آف ٹیکس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی ٹیکسپیر کی اوپر برڈن پڑتا ہے تو اس انڈیو ہارٹشپ کی اپلیٹی دیز تک سے زیادہ تک کا سٹے نہیں دے سکتی لہذا اپلیٹ ٹیبیل کی ججز کسی بھی اگریف ٹیکسپیر کو اگر اس کی اوپر جو ہے کوئی ٹیکس پڑ گیا ہے جو کہ ہارٹشپ ہے اس کے لیے وہ ٹیکسپی کرنا تو اس طرح اس کو جو مانٹ اس سے ریکوور کی جا رہی ہے ٹیکس کی مد میں اس سلسلے میں یہ دس پہ پوائٹ بھی کہتا ہے اس سٹیٹس آف دیسین دیسین آف اپلیٹ ٹیبیل اپلیٹ ٹیبیل اپلیٹ اپلیٹ ٹیبیل اپنے فیصلے میں لکھتا ہے اپنی اپنی ٹیسین میں یہ بات کوٹ کرتا ہے جو فیصل اس نے دیا ہے وہ فائنل ہے اور اس کو اگلی کوٹ یعنی ہائی کوٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اگر کہتا ہے اپلیٹ ٹیبیل کی جنجز جو ہیں اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف لکھ یعنی اس میں ایک قانونی نکتہ موجود ہے اس طرح کا قیس ہی ریفر ٹی ہائی کوٹ پھر آگے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور آخری پوائنٹ ہے کمیونکیشن اپلیٹ ٹیبیل کی ججز کو چاہیے کہ دونوں پارٹیز کو یعنی ٹیکس پیر کو بھی کیا کرے انفارم کرے ٹیس کے حوالے سے تو یہ تھا اس کے حوالے سے پروسیجر اپیل ٹو اپلیٹ ٹیبیل آفولی کہ آپ نے یہ دوسری کو کا پروسیجر بھی فالو کر لیا ہوگا میں آپ لوگوں کو وٹس پروپ بھی بیج دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعاوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے نیکی کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور اللہ تعالی اس کا آپ کو عجر عظیم عطا کرتے رہیں گے اللہ حافظ خدا حافظ